موسیقی 2024 کا جو سال ہے یہ دنیا کی ہسٹری میں ایک طرح سے یونیک قسم کا سال بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالیں گے آج تک کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ایک سال کے اندر دنیا میں ووٹ ڈالے ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ 64 ملکوں کے اندر 64 کنٹریز کے اندر ایک ہی سال میں الیکشنز ہونے ہیں اور وہ الیکشنز پھر اگلے کچھ سالوں کا نقشہ دنیا کا کھینچیں گے اب ہمارے ریجن کے اگر آپ بات کریں تو 3-4 الیکشنز تو ہمارے ریجن میں ہو گئے ہیں بھوٹان کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں اور وہ بڑے فری اینڈ فیر قسم کے ہوئے کسی نے انگلی نہیں اٹھائے ان کے اوپر ٹرانسپرنٹ قسم کے الیکشنز تھے حالانکہ نہیں نہیں دیموکریسی ہے لیکن ذرا ان کا سسٹم کتنا زبردست ہے آپ دیکھئے کہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائے وہاں پر جو ہار گیا اس نے ہار ایکسپٹ کر لی جو جیت گیا وہ پاور میں آ گیا لیکن آپ دیکھئے پرانی دیموکریسیز جو ہیں ہمارے ریجن کی وہاں پر آپ دیکھئے کہ بنگلہ دش کے الیکشنز کیسے ہوئے ہیں یعنی جو بڑی پارٹیاں تھیں عوامی لیک کی ویرودی بڑی پارٹیاں وہ تھے ہی نہیں تجھے کیسے الیکشنز تھے بھائی وہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں تھی ان کو وہ کہہ رہے تھے کیرٹیکر سیٹ اپ آنا چاہیے شیخ حسینہ اترے وہاں سے پاور سے اور یہ کوئی ایسی ڈیمانڈز بھی نہیں تھی جینئون ڈیمانڈز تھی ایکولی سب کو لیول پلائنگ فیلڈ ملنا چاہیے تب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشنز پروپرلی ہو رہے ہیں لیکن ایسا وہاں پر نہیں ہوا کنٹرورشل الیکشنز ہوئے اچھا یہ دیکھئے ذرا یہ جو مالدیو ہے مالدیو بھی کوئی لمبی چھوڑی ہسٹری نہیں رکھتا ڈیموکریٹک ہسٹری وہاں پر بھی کوئی دس پندرہ سال پہلے ڈیموکریسی آئی ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے وہ بھی پروپر ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے وہاں پر بھی فری اینڈ فیر الیکشنز ہوئے وہاں پر بھی ہارنے والوں نے گریس فولی اپنی ڈیفیٹ ایکسپٹ کی اور جیتنے والے پاور میں آگئے یہ مسئلہ اصل میں پرانی ڈیموکریسیز کے اندر ہے زیادہ تر ہمارے ریجن کی جو پرانی ڈیموکریسیز ہیں وہ بہت زیادہ پروپلمز کے اندر ہیں بنگلہ دشکہ بتا دی آپ کو پاکستان وہ تو پتہ نہیں کیا الیکشنز ہوئے ہیں یعنی فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کا چکر میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پر پہلے ایک بندہ پولگ اسٹیشن کی ریزرٹ کے مطابق اگر ستر ارسی ووٹ کی لیڈ سے جیت رہا ہے تو فائنل جو پیپر وہاں سے جاری ہو رہا ہے ای سی پی سے اس میں سے ایک میں سے سات ہو رہا ہے اور تین کو آٹھ میں کنورٹ کر کے نمبر کو اور ایک کو نو میں کنورٹ کر کے تو ریزرٹ کو منپلیٹ کیا گیا بکول اپوزیشن کے تو وہاں پر اس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں بایدہ وے وہاں پر ایک بڑی خبر آپ کو بتا دو امریکن کانگریس میں گھسیٹ کے لے گئے ہیں پی ٹی آئے والے جو اورسیز پاکستانی ہیں ڈونلڈ لوگ کو وہاں پر لے کر گئے ہیں اور پاکستان الیکشنز کے حوالے سے اور فیوچر جو ہوگا پاکستان امریکہ الیکشنز کا اس حوالے سے وہاں پر ہیرنگز ہو رہی ہیں اور ڈونلڈ لو سے سوالات کا جواب لیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا وہاں پر بیٹھ کے ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ والے الیکشنز فری اینڈ فیر ہوئے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ انویسٹیگیشنز کا مطالبہ امریکہ کی طرف سے آ جائے پاکستان الیکشنز کے حوالے سے تو یہ جو اتنی بڑی کاروائی ہوئی ہے وہاں پر یہ اتنی سموتلی بھی نہیں ہو سکی ابھی یوں سمجھے کہ معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ میں جیسے کوئی کرکٹر شوٹ مارتا ہے تو گیند ہوا میں ہوتی ہے نا تو ابھی ہوا میں ہے گیند شہباز شریف نے شروانی تو پہن لی اوتھ بھی لے لیا لیکن ابھی گیند ہوا میں ہے تو انٹرنیسٹیل لیکنگنیشن کا سوال ابھی بھی بنتا ہے وہاں پر مینوائل امران خان کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے امران خان نے جیل میں سے کہا ہے کہ چھے مہینے گورنمنٹ چلے گی چھے مہینے کے بعد گر جائے گی اور چھے مہینے کے بعد میں باہر آ جاؤں گا یہ آج انہوں نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ وہاں سے جاری کی ہے اور یہ اس وقت انہوں نے جاری کی ہے جب امریکہ کی اندر پاکستانی الیکشنز کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں کانگریز امریکہ کی یعنی یوں سمجھے ان کی پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ بیٹھ کے پاکستانی الیکشنز ڈسکس کر رہے ہیں اور اس ساری ایکسرسائز کو ممکن بنانے کے لیے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں جو کہ سب سے زیادہ تعداد میں پی ٹی آئے کے سپورٹر ہیں امران خان کے سپورٹر اوورسیز جو پاکستانیز رہتے ہیں وہ اکثر جو ہیں آپ کو امران خان کے سپورٹر نظر آئیں گے وہ لے کر گئے ہیں انہوں نے یہ چیز ممکن بنائی ہے بہت زیادہ کام انہوں نے کیا ہے اس حوالے سے تو یہ بھی الیکشن جو ہے وہ کنٹروورشل ہوا اور اب الیکشن ہونے جا رہا ہے اگلا جو الیکشن ہے وہ ہے انڈیا کے اندر ناؤ انڈیا کا الیکشن بڑا انٹریسٹنگ ہے پہلے سے اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ چکی ہیں راہل گاندی سب سے بڑی پارٹی اپوزیشن کی اور واحد پارٹی اگر کوئی ہرا سکتی ہے بی جے پی کو اتاجیوں کے ساتھ مل کے تو وہ یہی پارٹی ہے اس کے علاوہ باقی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ کسی نے کسی اسٹیٹ کے اندر تو مضبوط ہیں لیکن نیشنل لیول پر انڈیا لیول پر اتنی زیادہ پریزنس نہیں رکھتی ہیں کانگریس پارٹی انڈیا لیول پر پریزنس رکھتی ہے تو یہ واحد پارٹی ہے جو کہ بی جے پی کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے تو ان کے نیتا نے کہا ہے راہل گاندی نے کہ ای وی ایم کا آثرا ہے نرندر مودی کو اور دوسرا یہ جو اسٹیٹ کے ان اسٹیٹوشنز ہیں ای ڈی اور سی بی آئے وغیرہ ان کا آثرا ہے ادر ویز وہ الیکشنز نہیں جیت سکتا اس کو ان دو چیزوں کا آثرا ہے ایک تو گورنمنٹ کے ادارے جن کو یہ استعمال کرتا ہے پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے ایک تو ان کا آثرا ہے دوسرا ای وی ایم میں فراڈ کرنے کا ان کو آثرا ہے ادر ویز ہی نوٹ گنگ ٹو ون دیز الیکشنز یہ راہل گاندی نے بڑا بیان دیا ہے مینوائل ایک بڑا بیان انڈین الیکشنز کے حوالے سے چائنیز نے بھی دیا ہے یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے ویسے کہ چائنیز ایکسپرٹس جو ہیں وہ انڈیا کے الیکشنز کو ڈسکس کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ موڈی ایک ہائپ کیریئٹ کر رہا ہے اپنے ہارڈ لائنر ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے انٹی چائنہ جو نیریکٹیو انہوں نے پچھلے کچھ ہفتے سے لے کر اپنایا ہوا ہے ارونہ چل کو لے کر تو یہ بیسیکلی الیکشن کا اسٹنٹ ہے یہ بہت سارے چائنیز ماہرین نے اپنا اپینین دیا ہے پچھلے جنہوں آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کی یہ جو منسٹری آف ایکسرنل افیرز نے ارونہ چل پردیش کا ذکر کیا ہے کہ یہ ہمارا آٹو ٹھانگے وغیرہ وغیرہ اس پر چائنہ کا ریسپونس آئے گا تو چائنہ کا ریسپونس آیا ہے گلوبل ٹائمز کے اندر آیا ہے جو کہ ان کا سرکاری نیوز آؤٹ لیٹ ہے اور اس کے اندر یہ چھپا ہے کہ اس کو زیادہ ہمیں جو ہے نا بھاؤ نہیں دینا چاہیے مودی سرکار کو انہوں نے ریسینٹلی جو کچھ بھی ارونہ چل پردیش کے حوالے سے کیا ہے یہ اصل میں پولیٹیکل اسٹنٹ ہے اور یہ ووٹ لینے کے چکر میں اس نے کیا اسی لیے ہمیں ان کو وہ نہیں دینا چاہیے جو یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں یہ ذرا اوور ری ایکٹ کرے چائنہ تاکہ اس کا فائدہ مودی کو ہو تو اوور ری ایکٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے چائنیز ایکسپورٹس کے رہے ہیں گلوبل ٹائمز کے اندر اسٹوری لگی ہے کہ انڈیا ریسینٹ ایکٹس ریمارک سور چائنہ زنگنان سرپ الیکشن پرپرز کنسیکوینسز آف سپارکنگ ملٹری کنفلکٹ ان بارڈر ریجن ٹو گریو فور نیو ڈیلی یہ جو ملٹری کنفلکٹ اگر شروع کریں گے تو پھر ختم اس کو چائنہ کرے گا لیکن انہوں نے یہ جو کچھ بھی ریسینٹلی گڑ بڑ کی ہے ارونانچل کے اندر جا کر پرووک کرنے کی ہمیں کوشش کی ہے تو چائنیز کہہ رہے ہیں یہ اصل میں الیکشن اسٹنٹ ہے اور اس میں چائنیز ایکسپورٹس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ چائنیز ایکسپورٹس کے حوالے سے چائنیز ایکسپورٹس کے حوالے سے انڈ گیو انڈیاز ہسٹیریکل ریمارکس ایکسپورٹس سے ایڈیا نے اس کو زیادہ بھاؤ مت دیں اس کو بھاؤ دیں گے یہ الیکشن کے اندر اصل میں مامو بنانے کے چکرم ہیں ووٹروں کو اسی لئے اس نے یہ سارا کچھ ڈراما کیا ہوا ہے تو اس ڈرامے کو ہم سمجھتے ہیں چائنیز کہہ رہے ہیں اس ڈرامے کو ہم سمجھتے ہیں تو اس کو زیادہ اور یک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اس کو فائدہ نہ پہنچنے پہ الیکشن کے اندر کہ چائنیز کو تنگ کرو اور چائنیز کچھ ایسا کریں جس کا میں فائدہ اٹھاؤں یہ پہلے بھی کر چکا ہے 2019 میں 2019 کے الیکشن میں یہ جو وہاں پر پاکستان کے اندر ایک گھس بیٹ کی گئی تھی انڈیا کی جہاز گھسے تھے اور وہاں جنگل میں پیلوڈ پھینک کے واپس آ گئے تھے تو اس کے جواب میں لیکن گڑ بڑ ہو گئی تھی گڑ بڑ یہ ہو گئی تھی کہ مودی سرکار نے پاکستان کو مس کلکولیٹ کیا تھا انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر ہم جا کر کاروائی نہیں کریں گے ایسے گھس بیٹ کر کے واپس آ جائیں گے تو وہاں سے ریسپونس نہیں آئے گا پاکستان سے یہ ان کی کلکولیشن تھی لیکن وہ سارا چیز بورڈ الٹا ہو گیا تھا ادھر سے ریسپونس چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آ گیا تھا تو اس بار انہوں نے کلکولیٹڈ موو ایک میں کہوں گا کہ انہوں نے لیا ہے اور انہوں نے جو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے وہ چائنا کو کی ہے لیکن وہ بھی بڑا ایک کلکولیٹڈ قسم کا پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے ملٹری ڈپلائیمنٹ کی اٹھ دت ہزار لوگ انہوں نے لگائے بورڈر پر اور اس کے بعد یہ ارونہ چل پردیش جا کر اور الیکشن سے ذرا پہلے ایک ملٹری انفرائیسٹرکچر وہاں پر یہ بنا کیا تھا ٹنل کو انہوں نے بنایا ہے جو کہہ رہے ہیں سیویلین مقاصد کے لیے لیکن بیسیکلی یہ ملٹری مقاصد کے لیے زیادہ یوز ہو گیا اصل میں انڈیا کی ملٹری کی نیڈ تھی یہ یہ والی جو ٹنلوں نے بنائی ہے اور باقی بھی وہاں پر جو روڈز وغیرہ بن رہے ہیں وہ کہنے کہ وہاں کی پبلک کے لیے ہیں لیکن اصل میں جو باقی بارڈر ایریات میں روڈز وغیرہ بن رہے ہیں وہ ملٹری مقاصد کے لیے بن رہے ہیں اور انڈیا ملٹری کی جو نیڈز ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے یہ بنائی جا رہے ہیں تو موڈی سرکار نے اصل میں ویل کلیولیٹڈ موو اٹھایا ہے انہوں نے غالباً یہ سوچا ہوگا کہ چائنہ آور یہ کرے گا کچھ ایسا کرے گا جس کے بعد ہم بھی جوابی کچھ کریں گے اور میڈیا کے ذریعے ارناب گو سوامی والے اور صدیر چرسی والے لگ جائیں گے کام پہ اور یہ ہماری واوا کریں گے اور موڈی سرکار کی جے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی میڈیا کے اندر تو ووٹر بچارہ جو ہے وہ ہمارے اس جھانسے میں آ جائے گے جسے 2019 میں ہوا تھا تو چائنیز اس کو غالباً بڑا اچھا طریقے سے سمجھتے ہیں وہ اچھا طریقے سے اور ہم اس کا فائدہ بی جے پی کو اٹھانے نہیں دیں گے